اس وقت درجنوں کمپنیاں ایسی ملی ہیں جو شہباز شریف اور ان کے بچوں کے کمپنیوں کی ملازمین کے نام پہ بنائی گئی فرنٹ کمپنیاں ہیں اور ان میں اربوں روپے کے پیسے ڈالے گئے ریف فیڈ مل کے ملازم ہے راشد کرامت مسیح ان کے نام پر نصار ٹریڈنگ کمپنی قائم کی گئی جس میں سے چار سو پچیس ملین اس میں آئے اور پھر وہاں سے نکالے گئے معاملے خصوصی شہزاد اکبر کے پھر شہباز شریف فیل جماعت دس سوالات کے جوابات مانگ لیے کہتے ہیں شہباز شریف نے درجنوں کمپنیز ملازمین کے نام پر بنائی ملازمین کے نام پر اربوں روپے منتقل کیے گئے بچوں کے معاملات سے تعلق نہیں تو ان کے دوستوں کو فرنٹ مین کیوں بنایا وزیعالہ ہاؤس میں کیوں اہم عہدے دیئے ملازم کے نام پر چار سو پچاس بلین روپے کیسے منتقل ہوئے نصار احمد اور علی احمد کمپنیز کو چلاتے تھے کبھی پاپڑ والے کبھی سیکیٹری کے نام پر پیسے آئے شہباز شریف کے خلاف ثبوت آگئے اب بچ نہیں سکیں گے نیب نیازی گٹس روڈ پر افسوس ہے کوئی پراپوگینڈا حکومت کی نا اہلی نہیں چھپا سکتا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ٹویڈ کہا ہمارے خلاف آج تک عدالتوں میں ایک بھی ثبوت پیش نہیں کیا گیا نیب راول پنی نے شاہد خاکان اباسی اور ان کے بیٹے کو کل طلب کر لیا ایلن جی سکینل کے حوالے سے پوچھ کر چھپو گی آپے تو اللہ تعالیٰ کا شکر مزالہ گلن چاہیے ایک موت بھی جو ہے وہ بھی بہت تکلیف دے ہوتی ہے لیکن اگر ہم دنیا کے معاملات سے موازنہ کریں تو پھر ہی دیکھیں کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے ایک طرف اٹھارمی ترمیم جس میں ایک قانون ہے اٹھارمی ترمیم ایک آئین کا حصہ ہے کیونکہ آئین کا حصہ ہے اس کی قدر کرتے ہیں لیکن کوئی بھی ایسی چیز ہے جس میں یہ نہیں ہوتا کہ گجائش نہ ہو لیکن کا خبردار اٹھارمی ترمیم کو کذکر میں نہ چھیڑے معامی اسمبلی میں پھر اٹھارمی ترمیم کا تذکرہ وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں اٹھارمی ترمیم آئین کا حصہ ضرور ہے مگر اس میں ترمیم کی گنجائش ہے قومی اسمبلی میں اظہاریں خیال کرتے ہوئے کہا اپوزیشن نے کرونا کی بجائے حکومت کو حتف بنایا اللہ کا شکر ہے پاکستان میں کرونا کم پھیلا ہمیں یورپ جیسی صورتحال کا سامنا نہیں جو سب سے بڑی کاز ہے وہ اٹھارمی ترمیم ہے اگر اٹھارمی ترمیم ختم کر دیں کرونا ختم ہو جائے گا اٹھارمی ترمیم سے کرونا پھیلا تو کل ہی ختم کر دیں سابق وزیر آزم شاہد کاکان ابباسی کا وفا کی وزیر کو جواب کہا وفا کی کابینہ نے صوبوں کو حفاظتی طبی سامان دینے سے روکا وفا کی حکومت بتائے کرونا سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کیا ہے کرونا سے نمٹنے کے لیے صوبوں کو سامان کی ترسیل جاری ہے ہمارا کان صرف حفاظتی سامان کی ترسیل ہے چوئیمین اینڈی ایم میں لیفٹین اینڈ جارنل محمد افزل کی نیوز کانفرنس کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے لوگ ڈاؤن میں نرمی کا یہ مطلب نہیں کہ کرونا پر کابو پا لیا ایسو پیس پر عمل نہ ہوا تو سختی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا گوینر پنجاب چوہدری سرور کی میڈیا سے گفت کر کرونا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لاحے عمل اپنا نہ ہوگا پاکستان نے وائرس سے نمٹنے کے لیے اہم اقدامات کیے شاہ محمود قریشی کا چنگھائی تابون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد کرونا پھیلنے لگا چوبیس گھنٹوں میں پاکستان میں مزید اکتیس ہلاکتیں مرنے والوں کی تعداد سات سو سینتیس ہو گئی دو ہزار دو سو پچھپن نئے کیسے سامنے آگئے متاثرین کی تعداد چونتیس ہزار تین سو چھتیس ہو گئی آٹھ ہزار آٹھ سو بارہ فراز سے ہتیاب پنجاب میں کرونا کے تیرہ ہزار دو سو پچھپچھ سندھ میں بارہ ہزار چھے سو دس خیبر پختون خواہ میں پانچ ہزار اکیس اور بلوچستان میں دو ہزار ایک سو اٹھاون مریض سندھ میں کرونا کو شکست دینے کا نیا ریکارڈ چوبیس گھنٹوں میں چھے سو چھے مریض سے ہتیاب سوبے میں چوبیس گھنٹوں میں مزید سولہ ہلاکتیں سانسو اکتیس نئے کیسے سامنے آگئے وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کا ویڈیو پیغام کراچی میں کرونا سے سب انسپیکٹر شہید حنیف انڈس ہاسپٹل میں زیر علاج تھا خود ہی کرونا ٹیسٹ کرایا ویڈیو میں محکمے کی بے حصی کا شکوا کرتا رہا لاہور میں ایس ایس پی ایڈمن ملک لیاکت کا کرونا ٹیسٹ بھی مضبط آ گیا آئیسولیشن میں چلے گئے سی سی پیو آفیس کے دیگر ستاف کے بھی ٹیسٹ اسسسٹنٹ کمیشنہ پننوں آکھل بھی کرونا وائرس کا شکار سینیٹر مرزا محمد آفریدی نے کرونا کو شکست دے دی کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا پنجاب میں ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ وفا کی حکومت کی اجازت سے مشروط اید الفطر پر ٹرانسپورٹ کو محدود وقت کے لیے کھولنے کی تجویز سپین میں پھنسے پاکستانیوں کی سنی گئی پی آئی اے کا خصوصی تیارہ تین سو اسی افراد کو لانے کے لیے بیرسلونہ روانہ دوہا سے آنے والے دو سو پچاس پاکستانی اسلام آباد میں کرن تینہ منتقل روانسال کوئی فیل نہیں ہوگا انٹرمیڈیٹ پارٹ ون میں فیل طالب علموں کو بھی عوصت نمبر دے کر پاس کرنے کی سفارش پنجاب حکومت کی سفارشات تیار تعلیمی بورٹ کے امتحانات منسوخی کے باوجود بورٹس کا امتحانی فیس واپس نہ کرنے کا فیصلہ پھر دوست اشک آدان کی سیاسی رابطے تیز ہو گئے بلاول بورٹس سے ملاقات کی کوشش ناکام چیون پیپرز پارٹی کا سابق معاونے خصوصی سے ملنے سے انکار بادل آج پھر رنگ جمائیں گے اسلام وات، راولپنڈی، لاہور، چنرلہ، میاوالی، گجرہ والا، گجرات قصور میں رنجھم ہوگی خیبر پختون کو ہمیں بلوچستان میں بھی بارش کی پیش کوئی کراچی میں بھی آج موسم گرم، رات کو اور کل سو برمجن کی پیش کوئی قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں کے سینچرل کانٹریکٹ کا اعلان عزر علی بابر آزم شاہین افریدی ایک کٹیگری میں شامل محمد آمیر اور وہاں بیاس سینچرل کانٹریکٹ سے فارے بابر آزم وانڈے ٹیم کے کپتان مخارن اور فلمی دنیا میں اکیڈمی کا درجہ رکھنے والے ورسٹائل اداکار لاؤدین کو مدہہو سے بچھرے سینٹس برس پیت گئے محبوبہ انوکھی، وازا پاتے خان سمیت کئی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے لاؤدین میں نرمی کے بعد کرونا پھیلنے لگا چوبیس گھنٹوں میں پاکستان میں مزید اکتیس ہلاکتیں مرنے والوں کی تعداد سات سو سینٹس ہو گئی دو ہزار دو سو پچپن نئے کیسے سامنے آگئے متاثرین کی تعداد چونتیس ہزار تین سو چھتیس ہو گئی آٹھ ہزار آٹھ سو بارہ افراد سے ہتیاب پنجاب میں کرونا کے تیرہ ہزار دو سو پچھے سندھ میں بارہ ہزار چھے سو دس خیبر پختون خواب میں پانچ ہزار اکیس اور بلوچستان میں دو ہزار ایک سو اٹھاون مریض سندھ میں کرونا کو شکست دینے کا نیا ریکارڈ چوبیس گھنٹوں میں چھے سو چھے مریض سے ہتیاب صوبے میں چوبیس گھنٹوں میں مزید سولہ ہلاکتیں سانسو اکتیس نئے کیسز سامنے آگئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ویڈیو پیغان کراچی میں کرونا سے سب انسپیکٹر شہید حنیف انڈس ہاسپٹل میں زیر علاج تھا خود ہی کرونا ٹیسٹ کرایا ویڈیو میں محکمے کی بے حصی کا شکوا کرتا رہا لاہور میں ایس ایس پی ایڈمن ملک لیاکت کا کرونا ٹیسٹ بھی مضبط آ گیا آئیسولیشن میں چلے گئے سی سی پیو آفیس کے دیگر ستاف کے بھی ٹیسٹ اسسسٹنٹ کمیشنہ پننوں آکھل بھی کرونا وائرس کا شکار سینیٹر مرزا محمد آفریدی نے کرونا کو شکست دے دی کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا پنجاب میں ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کی اجازت سے مشروط اید الفطر پر ٹرانسپورٹ کو محدود وقت کے لیے کھولنے کی تجویز سپین میں پھنسے پاکستانیوں کی سنی گئی پی آئی اے کا خصوصی تیارہ تین سو اسی افراد کو لانے کے لیے بیرسلونہ روانہ دوہا سے آنے والے دو سو پچاس پاکستانی اسلام آباد میں کرن تینہ منتقے روانسال کوئی فیل نہیں ہوگا انٹرمیڈیٹ پارٹ ون میں فیل طالب علموں کو بھی عوصت نمبر دے کر پاس کرنے کی سفارش پنجاب حکومت کی سفارشات تیار تعلیمی بورٹ کے امتحانات منسوخی کے باوجود بورٹس کا امتحانی فیس واپس نہ کرنے کا فیصلہ پھر دوست عشق حدان کی سیاسی رابطے تیز ہو گئے بلاول بورٹس سے ملاقات کی کوشش ناکام چیون پیپس پارٹی کا سابق معاونے خصوصی سے ملنے سے انکار بادل آج پھر رنگ جمائیں گے اسلاموات، راولپنڈی، لاہور، جنرلہ، میاوالی، بجرمالا، گجرات قصور میں رنجھم ہوگی خیبر پختون کو ہمیں بلوچستان میں بھی بارش کی پیش کوئی کراچی میں بھی آج موسم گرم، رات کو اور کل صبح رنجھم کی پیش کوئی قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں کے سینچرل کانٹریکٹ کا اعلان عزر علی بابر آزم شاہین افیدی ایک کیٹیگری میں شامل محمد آمیر اور وہاں بیاس سینچرل کانٹریکٹ سے فارق بابر آزم ونڈے ٹیم کے کپتان مخارن اور فلم میں دنیا میں اکیڈمی کا درجہ رکھنے والے ورسٹائل ادھاکار اللاؤ دن کو مدہہو سے بچھرے سینٹس پر اسپید گئے محبوبہ انوکھی وازا پاتے خان سمیت کئی فلموں میں ادھاکاری کے جہر دکھائے